اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و صفیقک و خلیلک صلاتاً دائمتاً بدوام ملکک و باقیتاً ببقاء ملکک عدد خلقک و رضا نفسک و مداد کلماتک و سنت عرشک لا منتحا لها دون علم وکذالک علی جمیعی الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکة المقربین وعلی عبادک الصالحین اجمعین و بارک و سلم عرد کل معلوم لک دائماً ابداً ابداً قابل صد احترام علماء کرام برادرانِ اسلام عزوزانِ ملک روچڈل کے باشعور غیرت من مسلمانوں آپ تو اس ملک میں رہتے ہوئے اس شہر والے بہت ہی خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالی نے اس ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ کو حضرت مولانا عبد المجید انور صاحب دامت برکات ہم جیسی شخصیت استفادے کیلئے عطا فرمائی ہوئی ہے اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں قدر کی توفیق بخشی بزرگوں کی علماء کی قدر جاننے والے کم ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خصوص اور یاد رب کو یہ اللہ کی رحمت کے نشان ابھی ابھی آپ کے سامنے ہی ہے بڑے بڑے اساتین علم اٹھ گئے ہیں اللہ تعالی حضرت کی زندگی اور صحت میں برکت نصیب فرمائے اور ہمارے جو بزرگ جو علماء دین کی خدمت میں مصروف ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالی سب کی زندگی میں صحت میں برکت نصیب فرمائے اور ساتھ ہی اپنی رحمت سے اور بھی ہمیں ایسے ہی اساتین علم و عمل عطا فرمائے بات آگے تو عرض کرتا چلتا ہوں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کتاب العلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَضُ الْعِلْمَ اِنْ تَزَاعِي يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْنَاسِ وَلَكِنْ يَقْبَضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَ حَتَّى لَا يَبْقَعَ عَلِمٌ کہ سب سے پہلے تو اٹھے گا علم دنیا سے علم دین علم جب کہا جاتا ہے قرآن میں سنت میں حدیث میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے مصلقا تو وہاں علم دین ہی مراد ہوگا علم ہی تین چیزیں فرمایا علم ثلاثة آیت محکمت سنت قائمت فریضت حادلت کہ آیت محکمت علف الامرہ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکم من خبیر آیت محکمت قرآن پاک سنت قائمت یا علم ہے سنت قائمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بات جو حضور نے صحابہ کو سکھائی سنت کسے کہتے ہیں یہ یاد کر لیجئے سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو حضور نے صحابہ کو سکھایا سنت اسے کہتے ہیں حدیث حضور علیہ السلام کی ہر بات کو کہتے ہیں کچھ باتیں وہ بھی ہیں جو حضور علیہ السلام نے خود کی صحابہ کو سکھائی نہیں جیسے حضور علیہ السلام نے چار سے زیادہ شادیاں خود کی لیکن صحابہ کو اجازت نہیں بھی انہیں نہیں اس کے عمل سکھایا اس طرح کے معاملات جو خصائص ہیں خصوصیتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مثلا تو وہ حدیث تو کہلائیں گی سنت میں تو ہمارے لئے وہ معلومات ضرور ہے اپنی جگہ لیکن جو سنت جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے وہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اسی طرح جو منسوخ باتیں ہوں پہلے حضور علیہ السلام نے کوئی کام کیے اور بعد میں وہ ختم ہو گئے بند کر دیئے گئے انہیں بھی سنت نہیں کہا جائے گا حدیث کہا جائے گا اگرچہ منسوخ ہو گئے مطروف ہو گئے تو ہمیں جس پہ عمل کرنا ہے ہمارے لئے علم قابل عمل وہ ہر حدیث نہیں حدیث میں سے سنت ہے اور سنت وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اس پہ چلایا کوئی کام صحابہ ہو گیا وہ حدیث ہے سنت نہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے چار کے بجائے دو رکعت نماز پڑھائی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ظاہر کرنی تھی لا یدل ربی ولا انساء نسیان سے پاک ذات اللہ کی ہے بھول سے پاک ذات اللہ کی ہے باقی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اپنی رحمت کے ذریعے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چلتے ہیں اور قدم قدم لفظ لفظ صحیح ہوتا ہے لیکن ذاتی طور پہ بھول سے پاک ذات اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کے بجائے دو رکعت نماز پڑھا لی بخاری شریف میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں کہ سلام پھیرا اور حضرت عرباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذل یدین کہا جاتا وہ کرے ہو گئے سوال کیا اقصرت صلاة و نسیت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے خدا کی طرف سے یا آپ بھول گئے کیونکہ پڑھنی رکعتیں تھی چار اور پڑھی ہیں دو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل ازالک لم یکم کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا حضور کی توجہ نہیں تھی کہ یوں بھول ہوئی ہے کل ازالک لم یکم کچھ نہیں ہوا عرض کیا قد کان بادو ذالک یا رسول اللہ کچھ یقینا ہوا ہے کچھ یقینا ہوا ہے قد کان بادو ذالک تو حضور علیہ السلام متوجہ ہو گئے جماعت کے پر اصدق ذلیہ دین اصدق ذلیہ دین ذلیہ دین نے صحیح کہا قالو نعم یا رسول اللہ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ ذلیہ دین نے کہا تو ٹھیک ہے کیونکہ رکعتیں پڑھی دو ہیں وقام فصلہ رکعتیں پھر حضور کھڑے ہوئے اور باقی دو رکعتیں پڑھا دی کھڑے ہوئے پھر باقی دو رکعتیں پڑھا دی تو اس سے حدیث کہا جائے گی دو رکعتوں کے درمیان یا چار رکعتوں کے درمیان دو رکعتوں پر سلام پھیر دینا نماز ختم کر دینا سہون ہو گیا اسے حدیث کہا جائے گا سنت نہیں اگر سنت ہے تو آپ کو بھی یوں کرنا پڑے گا کہ چار رکعتیں اثر کی جو ہیں چار رکعتیں زہور کی جو ہیں آپ پہلے دو رکعتوں پر سلام پھیر لیں اور اس کے بعد باقی دو رکعتیں پڑھیں اگر سنت ہوتی تو ہمیں بھی یہ کرنا پڑھا تو ہمیں یوں کرنا ہے نہیں کرنا تو یہ حدیث ہے سنت نہیں یہ بات سمجھائی تو جو چیز سہون ہو گئی وہ حدیث ہے سنت نہیں ہے اسی طرح پھر صرف اتنی بات نہیں وہاں حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے باتیں بھی کی باتیں بھی کی کہ حضرت ذلیدین نے یاد دلوایا پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ پوچھا پھر سب صحابہ نے حضرت ذلیدین کی تصدیق کی پھر حضور کھڑے ہو کر باقی دو رکھاتیں پڑھاتے ہیں تو اس وقت ابھی نماز کے اندر ہی ہیں تبھی تو وہ پہلی دو رکھاتیں جو ہیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے باقی دو پڑھائیں حضور نے دوبارہ چار نہیں پڑھائیں تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس وقت نماز کے درمیان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹتی نہ تھی کیونکہ اس وقت تک قومو للہ قانتین کا نزول نہیں ہوا تھا جب قومو للہ قانتین نازل ہوئی اس کے بعد بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے پہلے نہیں تو اب اس وقت حضور علیہ السلام نے نماز کے درمیان بولا کے نہیں بولا حضور بولے اور صحابہ بھی بولے لیکن یہ چیز منسوخ ہے متروک ہے اب اس پہ عمل جائز نہیں ہے تو اسے حدیث تو کہا جائے گا لیکن سنت نہیں کہا جائے گا یہ ذہن میں رہے بات آگئی ہے اس لئے میں نے عرض کر دی کہ حدیث اور سنت میں فرق ذہن میں رہے کہ حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے ہر سنت جو ہے اس کو حدیث تو آپ کہہ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو ہر سنت ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سنتیں دو بتائی ہیں فرمایا میری بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفہ راشد کی بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے یہاں سے یہ بات سمجھ لیجیے حضور علیہ السلام نے دونوں کا نام کیا رکھا سنت حبیدت بولو بھائی علیکم بسنت و سنت الخلفہ الراشدین المہدگین جو ہے اس کو حدیث تو آپ کہہ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو ہر سنت ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سنتیں دو بتائی ہیں علیکم بسنت و سنت الخلفہ الراشدین فرمائے میری بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفہ الراشدین کی بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے حضور علیہ السلام نے دونوں کا نام کیا رکھا سنت یا عبد بولو بھائی علیکم بسنت تھی و سنت الخلفہ الراشدین المہدگین ابو علیہ بن نواجب و تم س قوبیہ کہ میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفہ الراشدین کے سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے اور اس کو چمچ جاؤ نہ چھوڑ نہ اب حضور علیہ السلام نے دور لفظ سنت کے استعمال فرمائے سنتی و سنت الخلفہ الراشدین دونوں مرتبہ لفظ سنت استعمال فرمایا کہ جو میں سکھاؤں وہ بھی سنت ہے جو خلفہ الراشدین سکھائیں وہ بھی سنت ہے جب حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ سنت ہے تو اب سنت کو بدت کہنا یہ دین ہے یا بدین ہے تو جو خلفہ الراشدین کی تعلیم سے ثابت ہو وہ بھی سنت سے تک خیر تو عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم جو صحابہ کو سکھائیں وہ سنت ہے جو چیز ساون ہو گئی وہ حدیث تو ہے سنت نہیں جو چیز پہلے تھی بعد میں بند کر دی گئی وہ بھی حدیث ہے سنت نہیں حدیث میں سے سنت خاص ہے جیسے انسانوں میں سے انبیاء خاص ہیں انسانوں میں سے انبیاء خاص ہیں ایمانداروں میں سے بھی انبیاء خاص ہیں اسی طرح حدیث میں سے سنت خاص ہے تو سنت رسول کو حدیث تو کہا جا سکتا ہے لیکن ہر حدیث کو سنت نہیں کہا جا سکتا جیسے نبی کو انسان تو کہا جا سکتا ہے لیکن ہر انسان کو نبی نہیں کہا جا سکتا بات سمجھائی تو جس طرح ہمیں تابع داری ہر انسان کی نہیں کرنی انسانوں میں سے نبی کی کرنی ہے کلمہ نبی کا پڑھنا ہے اتباع اصلی وہ اطاعت اصلیہ وہ نبی کی کرنی ہے اسی طرح ہمیں ہر حدیث پہ نہیں حدیث میں سے سنت میں عمل کرنا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی طہرح میں گیارہ شادیاں کروں گا کیونکہ میں حدیث پہ عمل کروں گا کوئی یہ نہ کہے کہ میں نمازیں دو رکعت چار کے وجہ دو پڑھ کے سلام پھیر لوں گا پھر بیٹھ کر باتیں کروں گا پھر دو رکعت پڑھوں گا کیونکہ حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو ضرورت کی وجہ سے پیش آئے انہیں بھی حدیث کہا جائے گا سنت نہیں ضرورت کی وجہ سے جو پیش آئے انہیں بھی حدیث کہا جائے گا سنت نہیں جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرہ چھوٹا تھا اندر روشنی بھی نہیں تھی میں سو رہی تھی حضور تحجد پڑھ رہے تھے تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو اس وقت یوں میرے پیر کو ہاتھ لگا دیتے تو میں پیر ہٹا لیتی حضور سجدہ کر لیتے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جو ہے پیر پہ ہاتھ رکھا کانگ پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے پیر ہٹا لیے حضور نے سجدہ کر لیا یہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کا بیان ہے لیکن اب یہ سنت نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ کہے کہ پہلے میری بیوی سامنے سو جائے پھر میں نماز پڑھوں اور وہ تانگیں آگے کرے پھر میں ہاتھ رکھوں وہ پھر پیر دور کرے تب میں سجدہ کروں کیونکہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں نہیں کیوں نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے تو حدیث اور سنت میں فرق ہے جو چیز ضرورتا پیش آگئی مجبورا پیش آگئی اسے بھی حدیث کہیں گے سنت نہیں کہیں گے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور چھوٹی بچی سیدہ امامہ حضور کی نواسی ہے حضرت زینب کی بیتی ہے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اس بچی کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے اب کیا مجبوری تھی اس وقت کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا وہ بچی کوئی نکتان کر لیتی ہے چھوٹی بچی تھی یا کوئی ساتھ آگ ہو یا کوئی نکتان کا اندشہ ہو بہت کچھ معلوم نہیں جو بھی تھا بچی کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی وہ ہوا حامد امامہ بنت ابل آس حضور نواسی کو اٹھایا ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں ساتھ رکھ دیتے ہیں سجدہ کر کے پھر جب اٹھتے ہیں پھر اٹھا کر اوپر آ جاتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے اٹھا کر نماز پڑھی یہ حدیث میں بیان ہے ہے اس کو حدیث کہا جائے گا لیکن سنت نہیں کہا جائے گا اب یہ نہیں کہ تمہاری نماز کامل تب ہوگی جب بچی کو اٹھا کر نماز پڑھو ورنہ نہیں ہوگی تو جس کو نواسی ہو وہ تو نواسی اپنی اٹھا لے جس کو نہ ہو وہ کسی سے مانگ کے لائے کہ بچی تو کوئی نماز پڑھ گی ہے یہ نہیں ہوگا تو جو ضرورتاً بات پیش آگئی مجبوراً پیش آگئی تو اسے بھی حدیث کہیں گے سنت نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو یوں بہرحال کافی ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں حدیث پاک سے کہ اسے حدیث کہیں گے سنت نہیں کہیں گے قائدہ آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو حضور اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو بات سکھائی ہو جو عمل سکھایا ہو اسے سنت کہیں گے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہیں گے اور ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے آج آپ نے یہ فرق شہن میں رکھ لیا کہ ہم آل حدیث کیوں نہیں کہلاتے ہیں آل سنت کیوں کہلاتے ہیں تمام حدیثیں سچی ہیں لیکن تمام حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا عمل سنت پر ہوتا ہے تمام حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا جو منسوق ہو گئی ان پر عمل کیسے جو متروک ہو گئی ان پر عمل کیسے جو مجبوراں کام ہوئے ہمیں وہ مجبوری نہیں ہے تو عمل کیسے جو خصوصیت تھی نبی پاک علیہ السلام کی وہ بھی تو حدیث ہے اس پر عمل کیسے تو عمل سنت پہ ہوگا ہر حدیث پہ نہیں ہوگا اور سنت پہچانی کیسے جائے گی سنت پہچانی کیسے جائے گی وہ میں نے ارض کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھو وہ تابداری میں ہم تم سے زیادہ حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں تابداری کے زیادہ شوقین ہیں اب یہ مت کہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرتے ہیں صحابہ نے نہیں کی تو ہم کیا کریں یہ گند ہے ذہن میں یہ مرض ہے کہ خلقہ راشدین نے تابداری نہیں کی صحابہ نے نہیں کی ہم بڑے تابدار آئے ہیں یہ تابداری نہیں ہے یہ ذلت ہے یہ اندر اندر میں بے ایمانی ہے ورنہ صحابہ اکرام وہ ہیں جن کے اندر سے اللہ نے کفر کو فسوق کو عسیان کو نکال کے ان کے دلوں کو مانج کے صاف کر کے اور میں ایمان بھر دیا ان کے دل میں اللہ نے ایمان سیڑ کیا ان کے دل کی تختیر پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اللہ کا لکھا کوئی مطاع نہیں سکتا تو اب یہ کہنا کہ ہمیں تو کیونکہ حضور سے پیار ہے اس لئے ہم حضور کی تابداری کرتے ہیں صحابہ نے نہیں کی ہمیں تو حضور کی بات کہیے صحابہ کی نہیں یہ اصل بے ایمانی ہے اور اصل یہ دل کا مرض ہے یہ حضور کی اطاعت کا شوق نہیں ہے تو سنت پہچامی کیسے جائے گی کہ جو کوئے اس حدیث پہ صحابہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں جو حضور علیہ السلام سے آپ کو حدیث معلوم ہوئی اس پہ صحابہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں خصوصاً خلفاء راشدین عمل کر رہے ہیں یا نہیں عشرہ مبشرہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں عبیت رزوان والے عمل کر رہے ہیں یا نہیں شڑکہ بدر عمل کر رہے ہیں یا نہیں صحابہ اکرام عمل کر رہے ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سوچو کہ صحابہ عمل کیوں نہیں کرتے ضرور کوئی رکا اٹھا دے گا یہ میعار ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ حدیث کے ماہر محدثین نے یہ قائدہ مقرر کیا ہے عبودہ حریف جلد اول صفحہ ایک سو چار پہ آپ دیکھ سکیں تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ حدیث سنت ہے یا نہیں ہمیں پتا صحابہ کا عمل دیکھ کر ہوگا کیونکہ صحابہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی تابع داری چھوڑ نہیں سکتے یہ ہے وجہ ہمارے اہل سنت کہلاتے ہیں بات آگئی ہے تورت چلوں اہل قرآن نہیں کہلاتے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں نہیں اہل سنت کہلاتے ہیں اہل حدیث نہیں کہلاتے اہل سنت کہلاتے ہیں کیوں کہ جب اہل سنت کہلایا تو قرآن اور حدیث کا ماننا پہلے سے لازم ہو گیا آپ سے کسی نے پوچھا جی آپ کہاں کہیں آپ نے کہہ دیا جی رچڈیل کے آپ نے برطانیہ بھی نہ کہا اور کہ انگلینڈ ہے آپ نے انگلینڈ بھی نہ کہا لیکن آپ نے رچڈیل کہہ دیا تو یہ دونوں چیزیں آگئی یا نہیں ہیں بولو آگئی یا نہیں آئی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس شہر کے ہیں آپ نے کہا جی فیصل آباد کے آپ نے پنجاب بھی نہ کہا اور آپ نے پاکستان بھی نہ کہا جب فیصل آباد کہہ دیا تو پاکستان اور پنجاب دونوں آگئے یا نہیں اور صرف پاکستان کہتے تو چاروں پورا تھا یا ادورہ صرف پنجاب کہتے تو تعارف پورا تھا ایڈریس پورا تھا یا ادورہ لیکن جب آپ نے فیصل آباد کہہ دیا تو اب پورا ہے یا ادورہ سمجھائی بات آپ نے جب یہاں کسی نے پوچھا آپ سے اور آپ نے بتا دیا رچڈیل تو یہ تعارف پورا ہے یا ادورہ لیکن اگر برطانیہ کہتے تو پورا تھا یا ادورہ انگلینڈ کہتے تو پورا تھا یا ادورہ تو نام تو رچڈیل چھوٹا ہے لیکن اس میں وہ بڑا تعارف از خودے آ جاتا ہے وہاں نام تو فیصل آباد پنجاب اور پاکستان سے چھوٹا ہے لیکن اس میں تعارف پورا وہ پاکستان اور پنجاب والی بات از خودے آ جاتی ہے اسی طرح جب ہم سے کوئی پوچھے آپ کا دین کونسا ہے ہم کہہ دیتے ہیں صحابہ والا کون تھا صحابہ والا اب نے نہ کہا اللہ والا نہ ہم نے کہا نبی والا نہ کہا لیکن جب صحابہ والا کہہ دیا تو اللہ کی بات نبی کی بات اس میں ادخد آ گئی کیونکہ دین یہودیت بھی کس نے بھیجا تھا بولو اللہ میں عیسائیت والا دین بھی کس نے بھیجا تھا اب کوئی کہے جی ہم اللہ والا دین پر ہیں تو وہ یہودی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں عیسائی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے نا اور اگر کوئی کہے کہ جناب میں محمدی ہوں صرف نبی کہہ دے تو نبی اور بھی ہیں لیکن محمدی کہلائے یا کوئی احمدی کہلائے کوئی احمدی کہلائے تو کیوں بھائی وہ احمدی مسلمان رہتا بولو کیوں کیس میں گنجائش اور بھی نکل آئی اس نے نسبت اپنی کر دی ہے وہ بات حضور علیہ السلام کی طرف ہمیں دھوکہ دے کر اور کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے اسی طرح کوئی بیمان یوں کرے کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھے انی کا منہ میں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جب آپ اس پر کرے اعتراض تو وہ کہے جی میں محمدی ہوں تم صحابہ کے پیچھے لگو میں محمدی ہوں حضور نے فرمایا اوہ مرسوانو قاتل اللہ حتی اقول لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ حضور خود کلمہ یوں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ حضور خود کلمہ یوں پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بھئی حضور تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ہن شہر سکتے ہیں نہیں جاتے ہیں حضور تعالیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم خود تو کہہ سکتے ہیں نا انہی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں کہہ سکتے ہیں نہیں صحیح کہا ہے نہیں لیکن آج کوئی کہہ نہیں جی میں محمدی ہوں میں تو کلمہ وہ پڑھوں گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھا جو ابو بکر نے پڑھا وہ نہیں پڑھا تو مسلمان بنے گا بولو بھئی مسلمان بنے گا نہیں مسلمان تک بنے گا مومنٹ تک بنے گا جب یہ کلمہ وہ پڑھے جو ابو بکر و بلال نے پڑھا کلمہ حضور کا لیکن پڑھے اس طرح جس طرح صحابہ نے پڑھا تو طریقہ حضور کا لیکن وہ جو حضور نے صحابہ سکتا ہے بہرحال بات بھی دور نکل گئی عرض کر رہا تھا کہ علم تین کسی العلم ثلاثہ آیت محکمتا اور سنت قائمتا اور فریدتا آدل آیت محکمتا اور قرآن سنت قائمتا حضور کا طریقہ جو حضور نے صحابہ کو سکھایا یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہے اگر یہ ذہن میں آگئی ہے تو بہت بڑے فتنوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ کیونکہ لوگ قرآن کا نام لے کر بھی گمراہ کرتے ہیں لوگ حدیث کا نام لے کر بھی گمراہ کرتے ہیں لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے طریقہ ہے صحابہ صحابہ کی دامن تھام لو انشاءاللہ گمراہی قریب دنیا جب کوئی کہے دیجئے آیت ہے قرآن کی تو آپ کہیں اس کا مطلب حضور نے صحابہ کو وہ سمجھایا تھا جو طولے پہ کیونکہ صحابہ حضور کے پاس قرآن سچھ رہی ہے جو تو مطلب لے چاہے صحابہ یہ لیتے تھے یا کوئی اور لیتے تھے جب کوئی کہے دیجئے حضور حدیث ہے اس پر عمل کرو تو اس سے پوچھو صحابہ نے عمل کیا تو ان سے بڑے حاشق رسول وہ تھے اگر صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا تو یا تو روایت صحیح ہی نہیں ہوگی یا مطروق ہوگی منسوق ہوگی یا حضور کا خاصہ ہوگی یا مجبورا کوئی عمل کیا ہوگا کیونکہ اگر صحابہ کو سکھاتے صحابہ کر کے دکھاتے ہیں یہ میرے یار تسویتی مضبوط کر لو انشاءاللہ حضور کوئی ذمراہی قریب نہیں آتے اس کا آسان مطلب سمجھ لیجئے قرآن اور حدیث سے جو فقہ کا مسئلہ مجھ تحد بتاتا ہے مہر بتاتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں مجھ تحد کو حق ہے قرآن بھلی ملتا ہے حدیث بھلی ملتی ہو لیکن ہمیں مسئلہ پھر بھی مجھ تحد سے پوچھنا پڑے گا جیسے آپ کے پاس دوائیوں کی کتابیں آپ لینا چاہیں تو پھر مل جائیں گے لیکن جب علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نفقہ اسی سے لینا پڑے گا یا اپنی مرضی سے کتاب دیکھ کر شروع ہو جاؤ اگر کوئی میڈیکل بک دیکھ کر اور اس سے اپنا علاج شروع کر دے صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے جب تو ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے اس طرح تو علاج کرے گا تو مرے گا تو تو نے خودکشی کی ہے قانون ان بھی مجرم ہے اندر اللہ بھی مجرم ہے اسی طرح اگر کوئی خود ہی کتاب حدیث دیکھ کر شروع کرے اسے پتہ ہی نہیں حدیث پہلے دور کی ہے بعد والے دور کی ہے ناسخ ہے منشوق ہے یہ قصدن ہوئی ساون ہوئی یا یہ مطروق ہے باقی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتے یوں روایت دیکھ کر کہ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی یہ بھی جناب قابل کو پویٹ دیکھ کر بیت المقدس کی طرف شروع ہو جائے اس کی نماز ہو جائے یہ مجرم ہوگا یہ حدیث پڑھ کر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ حضور علیہ السلام نے چار کے بجائے دو رکات پڑھی پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ دو رکات پڑھی یہ شروع کرتے یہ بھی چار رکات کے بجائے دو پہ سلام پھیر کے پھر بیٹھ گے گمشف کرے پھر دو رکاتیں پڑھ لیں کی حضور نے کیا تھا میں اہل حدیث ہوں تو پھر کیا کریں گا بات پوری ہی کرلوں وہ حدیث پاک جو ہے حضور نے باقی دو رکاتیں پڑھ کر پھر جماع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انما انبشرم مثلکم انما انبشرم مثلکم بھئی میں بھی آخر تمہاری طرح انسان ہوں انسا کماتن ساؤں مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے جیسے تم سے ہو سکتی ہے فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِ اگر میں بھول جاؤں تو یاد کلا دیا کروں یاد کلا دیا کروں پوری حدیث یوں ہے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی طرف متوجہ ہو کر کیا فرمایا انما انبشرم مثلکم بھئی میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں ٹھیک ہے اب یہ قصے فرما رہے ہیں کس کو سکھا رہے ہیں عقیدہ کس کو سکھا رہے ہیں انما انبشرم مثلکم یہ عقیدہ کہ مجھے بھی تم بشر سمجھو انسان سمجھو یہ حضور سکھا رہے ہیں نا کس کو اب جاہل کہیں یاد دھوکے سمجھیں کیا سمجھیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی انما انبشرم مثلکم تو کافروں سے کہا تھا جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے یہ تو جی کافروں کو کہا تھا انما انبشرم مثلکم مسلمانوں کو کہا کہا تھا یہ حضور نماز پڑھا کے سلام پھیر کے مسجد نروری میں صفحہ اول کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اس وقت سامنے کون ہے حضور سمجھدار بڑے بڑے جو ہیں وہ میرے ساتھ قریب ہو کر کھڑے ہویا کریں تو بڑے بڑے صحابہ صفحہ اول میں یہ صدیق اکبر یہ فاروق اعظم یہ عثمان حیدر یہ صحابہ اکرام ہیں بڑے بڑے صحابہ کرے ہیں اور حضور اللہ علیہ السلام نے یہ کس سے کہا تو یہ دھوکہ ہے کہ نہیں کہ کہا جائے کہ جی حضور کہ لوگوں سے یوں چھین لیا جائے فرمایا علم یوں ختم ہوگا کہ علماء کو اللہ تعالی اٹھا لے گا علماء کیوں کو قبض ہوتی جائے گی علماء مرتے جائیں حتی لا یبقا عالم حتیٰ کہ کوئی عالم جس سے شرع اتہا جائے وہ نہیں رہے گا اور یہ پہچان ختم ہو چکی ہے آج ہر داری والے کو مولنی کہتے ہیں دو ہفتے داری رکھ لے تو مولنی بن گیا پھر اچھارہ سال کا کورس ہی خضول ہے ایک اچھارہ سال پڑھ کر محنت کر کے راتوں کو جاج کے دن کو مغز ماری کر کے رات دن پڑھ کے اچھارہ سال کا کورس کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور ایک نے دو تین ہفتے شہر نہیں بنائی داری اس نے بڑھا لی آپ کے لیے دونوں مولنی صاحب یوں ہے کہ نہیں ہر داری والے کہتے ہیں مولنی صاحب مولنی صاحب بابو عالم اور کیوں ہیں داری تو ہر مسلمان کو رکھنا لازم ہے داری ہر مسلمان کو رکھنا لازم ہے یہ مولنی صاحب کی علامت نہیں ہے تو فرمایا پھر کیا ہوگا جب کل عالم نہ رہا تو جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوہ بنا دوں گے فسوئلو ان سے سوال پوچھے جائیں گے لیکن وہ بھی چپنی رہیں گے وہ ابھی بغیر علم کے فتوہ تھو گے آج کسی داری والے سے پوچھ لو داری والے تو دور کی بات ہے کسی آدمی سے پوچھ لو بھئی یہ مسئلہ کیسے ہے تو اسے پتہ نہیں ہوگا نا تو یہ نہیں کہے گا بھائی مجھے پتہ نہیں وہ کہاں میرے خیال میں یوں ہے تو تیرا خیال صریعت ہے تجربہ کر کے دیکھو کوئی مسئلہ شرعی مشکل سے مشکل جب آپ کہیں گے یہ مسئلہ یار پتہ نہیں کیسے ہے تو فورم جو بیٹھے ہوں گے سب شروع ہو جائیں گے میرے خیال میں یوں ہے حالانکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ امام ابو حلیف رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اظم سے یہ مسئلہ کس طرح ہے تو فرماتے لا عدری مجھے پتہ نہیں کئی مسائل میں لا عدری مجھے پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی جاتی ہے تو حضور وحی کا انتظار کرتے ہیں حضور وحی کا انتظار کرتے ہیں صحابہ دوسرے کسی صحابی سے کوئی سنی ہوئی آیت حدیث کا انتظار کرتے ہیں مجھتہت خود دلیل کا انتظار کرتا ہے لیکن یہ جاہل کچھ نہیں سوچتا گے جب میرے کال میں یوں ہے فرما فضلو و اضلو خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ بھی گمراہ گے یہی مسئبت ہے کہ آج ہر کوئی خود دین میں مداخل کر رہا ہے کفر کو اسلام کہہ دے اس کی مرضی اسلام کو کفر کہہ دے اس کی مرضی حق کو نہ حق کہہ دے اس کی مرضی نہ حق کو حق کہہ دے اس کی مرضی اوہ جی مولوی آنو کی پتا جی شاہ دو جی مولوی آنو وہاں نے کہتا ہے دھاسکوانو کی پتا وہ اس کو ساتیں فیتیں چکڑے چکڑے کریں جی آپریشن ہو رہا جی مہربانی ڈیکٹر صاحب کی وہ اس کو چکڑے چکڑے کر کے رکھتے ہیں تب بھی کہتا ہے ان کی مہربانی اور یہاں مولوی آنو کی پتا جی مولوی آنو کی پتا جی اس کو سب پتا ہے اس نے کبھی زندگی میں قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور پھر مصیبت یہ بھی ہے کہ پہچان کیا ہو ہر دھاری والا مولوی بن کے آتا ہے بلکہ سند بھی آسانی سے مل جاتی ہے سترہ سندوں والے ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی سترہ سندوں آنو ورنہ آپ کہاں کتنی ہیں سند سترہ تھی اس کے پاس خوصو ظالم نے جنازہ پڑھایا اور پھر میرے پاس آ گیا پوچھا کے کہ علامہ صاحب یہ تو بتائیں جنازے میں جو اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں تو میں نے کہا نہیں پہلی بار ہاتھ اٹھائے بس اچھا چھپ کر کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد پھر آیا میں ہمیں مزا کے حالتی فانہ یہ دیکھو قرآن کریم آدمی ستی بات کر رہا ہے پھر آیا ہرس ہرس کے بتائے کہ ہوا یہ کہ میں نے آج پھر ایک جنازہ پڑھایا فوجیوں کا بچہ مر گیا تھا وہ فوجی امام تھا کہتے ہیں فوجیوں کا بچہ مر گیا ایک ہے کسی فوجی کا تو اس کا میں نے آج پھر جنازہ پڑھایا تو وہاں پنگا ہو گیا کیا ہوا کہتے ہیں انہوں نے پہلے چونکہ میں نے ایک جنازہ پڑھایا تھا ایک خوجی مارا گیا تھا مقابلے میں اس کا تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا میں نے حرمت با اللہ وقت پر کر کے ہاتھ اٹھائے اس وقت تو مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا انہیں پتہ نہیں تھا میں نے یہ سوچ کر کے عید میں جو ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہاں بھی اٹھا لیے تھے اور اب جب معلوم کر کے گیا ہوں آج پھر اس کا جنازہ پڑھایا بچے کا تو میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے پہلی بار کہ انہوں نے نہیں پوچھ آتا آج انہوں نے پوچھ لیا کیونکہ فرق جو ہو گیا کہ خطیب صاحب امام صاحب آپ نے پہلے ہاتھ اٹھائے تھے اور آج ہاتھ نہیں اٹھائے یہ کیا کیا اب میں پھس لیا میں اگر کہتا ہوں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا تو بھی مصیبت کہتا ہے میں نے کہا تمہیں کیا پتہ دین کا خوضی ہو تمہیں کیا پتہ دین کا ہم مولوی جانتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے کہتا ہے وہ مقابلے میں مارا گیا تھا یہ بچہ آج خود مر گیا تھا وہ مقابلے میں مارا گیا اس کو سلامی نہیں جاتی ہے انہیں پتہ تھا سلامی سلود کا وہ آسانی سے مان گیا میں نے کہا ظالم تُو نے تو جان چھڑا لی لیکن آئندہ اگر کوئی فردی مارا جائے اور کوئی امام کوئی بزرگ ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے سلامی نہ دے تو ان کی مصیبت آ جائے گی وہ کہیں ہمارے بڑے خطیب صاحب کو پتہ تھا کہ شہید کو سلامی دی جاتی ہے اور اس نے سلامی نہیں دی ہے شہید نہیں ماتتا ان کے لئے مصیبت آ جائے گی تو ایک غلط فتوہ دے کر اپنی جان پر وہ چھڑا لیتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو گمراہ کر کے اور ان کے لئے مصیبت کر جاتی ہے یہ جتنے غلط فتوے چلتے ہیں پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے کھانے پینے کے چکر کے لیے کسی نے غلط فتوہ دے دیا جاہل نے دہالت کی وجہ سے یا کسی مولوی نے اپنے مفاد کی وجہ سے غلط فتوہ دے دیا اس کو کرسی کی لالچ ہے اس کو وارڈ کی لالچ ہے اس کو مال کی لالچ ہے اس کو عہدے کی لالچ ہے اس کو دولت کی لالچ ہے غلط بات کر جانی اس کے بعد عوام اس پر نگ جاتے ہیں اور آگے حق کے لئے مصیبت بن گیا کسی کو ووٹ چاہیے مرزائیوں کے وہ کہہ دیتا ہے جی کوئی نہیں قادیانیوں کے کفر میں اختلاف ہے چاہلے بھائی اس کو تو ووٹ چاہیے تھے اس نے مسئلہ کہہ دیا قادیانیوں کے کفر میں اختلاف ہے جی کوئی نہیں ہے سب نہیں کہا پھر کہتے وہ چنیوٹی صاحب کہتے تھے مشاہ رہے ہیں اس نے جو کہہ دیا تو کئی لوگ جو اس پر اعتماد کرتے ہوں گے وہ لگ جائے اس کے پیسے ہوا نا جب انگریز کے خلاف وہاں ہندوستان میں بات چلی کیوں سوئے قتل دور میں تو کچھ علماء نے کہہ دیا تھا علماء کا متضبطہ ایک فیصلہ تھا کہ یہ دار الحرب بن چکا ہے تو آمن رضا خان صاحب نے کتاب لکھ ماری تھی اعلام العالم بن من ہندوستان دار علیہ السلام کیوں کئی اٹھ پرتے ہیں اللہ اکبر بہرحال قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے وہی تلاوت کی جو مولنہ نے مجھ سے پہلے تلاوت کلام پاک فرماتے ہوئے سورہ حجرات کی اطدا کی آیات پڑھی میں نے بھی پہلی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اسے نسبت سے کچھ حضر کرنا چاہتا تھا بات دور نکل گئی لیکن وہی ہے جو یہاں سے ہے بات وہی ہے کہ سنت کی پہچان کیا صحابہ کا عمل سنت کی پہچان کیا صحابہ کا عمل اس صحابہ کرام کو چلنا سکھایا اللہ نے چلایا حضور نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے اہل ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور رسول سے آگے مت ہونا اب اللہ کہیں ہمارے ساتھ روڈ پہ چلتا ہے کہ اس سے آگے نہ ہونا اے اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ ہونا مطلب اللہ کے فیشلے سے اللہ کے رسول کے فیشلے سے بڑھ کر اپنی بات نہ چلانا اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سننے والا جاننے والا ہے ساری باتیں تمہارے اللہ سنتا ہے سارے حالات تمہارے جانتا ہے اللہ کے فیشلے رسول اللہ کے فیشلے سے آگے تم اپنی بات مت چلانا عدد کرو اللہ کا نمائندہ تمہارے پاس رسول اللہ ہے ایسا عدد کرو ایسا عدد کرو کہ حضور کے سامنے زور سے بھی نہ بولو اختلاف اور نافرمانے کی تو تمہیں کیا اجازت ہو زور سے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قادل خیران این جہلکا قادل خیران این جہلکا کہ دونوں وہ جو مجسمیں خیر سے خود خیر سے بنو تمیم کا وصد آیا بنو تمیم کا وصد آیا تو ان کے لئے عامل مقرل کرنا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر نے مشورہ دیا ایک نے نام لیا حضرت اقراء بن حابس کا اور ایک نے نام لیا حضرت قان رضی اللہ عنہ مشورہ میں اختلاف ہو گیا تو ابو بکر سبیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ اور دیا اور فارض اعظم نے اور دیا تو ایک نے دوسرے سے کہہ دیا تجھے تو بس میری مقالفت کرنی ہو اس نے کہا نینی میرا ذہن یہ کہتا ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خامقہ آپ کی مقالفت کروں بھلا میں اچھو آپ کی مقالفت کروں گا یوں ذرا بات میں زور سے ہوگی ایک نے کہہ دیا تو تو بس میرے خلاف ہی بولتا ہے جب پیار زیادہ ہو تعلق زیادہ ہو تو چور اسی بات جب اختلاف میں آتی ہے تب بھی زیادہ نراضی کا اظہار ہوتا ہے بس تو تم میرے خلاف بولتا ہے اب تونے تو اختلاف کرنا ہی تھا تو نہیں نہیں میرا مطلب آپ کی مقالفت نہیں ہے میرے ذہن میں بات یہ ہے یوں ثورت بات ملکی ہوگئے حضور بیکھیں خارم جبریل امین پہنچے یا ایوہ اللہین آمنون لا ترفعو اصواس تن فوتا تن نبی ولا تجھروا لہو بالقول کہ جہر بازتن لباب اے اہل ایمان کیا کہکے پکارا اے اہل ایمان لا ترفعو اصواس تن فوتا تن نبی نبی کے آواز سے اپنے آواز کو بلنمت کرو ولا تجھروا لہو بالقول اور نہ حضور کے ساتھ زور سے بولو کہ جہر بازتن لباب جیسے آپ اس میں بولتے ہو انتہبت اعمالکم وانتن لا تشہرون یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں چٹ ہو جائیں تمہیں فتح بھی نہیں کریں تو اس وقت تک ابھی پہلے منع نہیں کیا تھا اس آیت کہنے سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا جب منع نہیں تھا تو گناہ تھا بھئی بولو جب تک منع نہیں اس وقت تک گناہ تھا نہیں اب ہو گیا منع اب منع ہو گیا ہاں تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اس کے بادشاہ ہوا انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا ایک انہیں اعمال چٹ کروائے اب بدلہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کے بعد یہ تھا کانہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یوسنے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دولیلہ لا یوسنے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یست فہمہ حضرت عمر جب حضور سے بات کرتے تو صرف حضور ہی کو سناتے ہیں کیا حضور علیہ السلام کو بھی نہ سنا سکتے تھے حضور کو پوچھنا پرتا عمر کیا کہہ رہے ہو ذرا زور سے بولو میں نے نہیں سنا کیا کہہ رہے ہو اتنہ ہے اس آواز سے اتنے در گئے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم ہوا اتنے در گئے تو صحابہ ان دونوں کو کیا کہتے ہیں خیران مجھے سمجھ خیر اور عمل کیا ہو کہ ایک مرتبہ جب یہ بات آ رہی اس کے بعد عمل یوں ہے کہ اتنا رہستہ بولتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے ذہن میں رکھ لو ہر چیز کو جاننے والا پوچھتا نہیں ہے دوبارہ ہاں اب خود پتہ ہونا چاہیے لیکن بتانے کے بعد تو نہ کہا جائے کہ دور سے کہو کیا کہا عالم و غیر یوں نہیں کرتا خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اہلِ امان تمہیں حضور کا عدل کرنا ہے حضور کے سامنے زور سے بولنا بھی نہیں ہے اللہ اور رسول کے فیصلے سے آگے برنا بھی نہیں ہے تو اللہ نے فیصلہ دے دیا رسول اللہ نے فیصلہ دے دیا اس قرآن کریم کا جو ملکر ہے وہ مسلمان ہیں اس قرآن کریم کا جو ملکر ہے وہ مسلمان ہیں نہیں ہے اب کوئی تحرے نہیں جی اگرچہ کہتے ہیں یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے صحابہ نے بدل دیا لیکن ہمیں ووڈ چاہیے اس لئے مسلمان ہیں تو اس کا حقہ ہے ہمیں بولو ہمارے پڑوسی ہیں اس لئے مسلمان ہیں حضور نے فیصلہ دے دیا اذا رأيتم الذین یصبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیہ شرکم جو میرے صحابہ اکرام کو سب و شتم کرتے ہیں انہیں کہو تو انہیں کیا کہو رحمت ہو تمہارے پر کیا ہو کیا ہو لعنت کیا ہو ہم ہیں کسی نہیں بھائی ہم سے پیار کرنے کی ہی ہمیں اجازے جب حضور نے فیصلہ دے دیا کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں سینہ نہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ان کا جنازہ نہیں ان کے ساتھ نماز نہیں اور ان پر لعنت واجب ہو چکی ہے جب حضور نے یہ فیصلہ دے دیا تو ہمیں بدلنے کا حق ہے اور غیرت مند تو ویسے بھی کہتا ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے گستاخی کرے جب میری آج والی ماں کی کوئی گستاخی کرے مجھے وہ برداشت نہیں تو جو سیدہ عائشہ کو لانتے کرے وہ مجھے جیسے برداشت نہیں جب آج کے میرے باپ کی کوئی گستاخی کرے وہ برداشت نہیں تو حضور کے وزیروں حضور کے مساہبوں حضور کے رفیبوں کو کوئی لانتان کرے وہ سیدہ عائشہ پہلئے بھائی یہ نعروں کے ٹین میں ہیں بات ٹین میں رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے ہمیں آگے برنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا اس قرآن کریم کو جو غلط کہتا ہے وہ مسلمان ایک آیت کا انکار کرے آیاتِ ختم آیاتِ سوہید کا انکار کرے دعیمان ہے آیاتِ ختمِ نبوت کا انکار کرے دعیمان ہے آیاتِ عظمتِ صحابہ کا انکار کرے اور سیدھی بات ہے یہاں صحابہِ کرام کے ذریعے تو قرآن ملے بھئی ایک آیت مجھے قرآن میں ایسی دھونڈ کر دو رچڈیل والو جو آپ نے داریکٹ حضور سے لی ہو صحابہ کے واسطے کے بغیر کوئی ایک آیت ہے جب ایک بھی آیت نہیں ہے سارا قرآن حضور سے لیا اس نے امت کو دیا صحابہ نے اگر انہوں پر اعتماد نہیں ہے تو قرآن صحیح کیسے قرآن ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پرے گا کلمہ ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پرے گا نماز کو ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پرے گا دین کا کوئی مسئلہ بھی ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پڑے گا حضور کی سنت ماننی ہے صحابہ کو ماننا پڑے گا حضور کی صورت ماننی ہے صورت ماننی ہے عظمت ماننی ہے عزت ماننی ہے موجزات بلکہ ذات ماننی ہے تب بھی صحابہ کو ماننا پڑے گی کیونکہ حضور کی سب نشانیوں کو موجزات کو خود ذات کو صورت کو صورت کو صورت کو دیکھنے والے کون گواہ وہ ہیں اس لئے دشمن صحابہ پر حملہ کرتا ہے تاکہ بتانے والے ہی سچے نہ تھے تو پھر بات کیسے سچی یہ کہہ سکتی کہ بتانے والے ہی سچے نہ تھے تو بات کیسے سچی لیکن عورت کو تاریخ سچا جھوٹا کہتی رہے صحابہ کرام کا بندوبست اللہ نے خود فرما دیا کہ اولائق ہم صادقوں کہ وہ سچے ہیں اس لئے اسماء اور رجال اور تاریخ کی کتابیں کھولنے کی ضرورت ہے نہیں ہے اولائق ہم الراشدون اولائق ہم المفلحون اولائق ہم المومنون حتی اولائق ہم صادقون اولائق ہم باعثون اللذین یرثون سربوس ہم سیہا صادق صحابہ اکرام کا مسئلہ اللہ نے بتا دیا کسی اور کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بابو بھوسہ تو لنے کا لیے میزان ترازو اور ہے لکری تو لنے کے لیے بھوسہ تو لنے کے لیے باقی چیزیں تو لنے کی لیے میزان اور ہے صوما صحابہ کرتے ہیں نا اسی وجہ سے کہ صحابہ کو مانو گے تو سب مان لیے گئے اللہ کو مان لیا گیا رسول اللہ کو مان لیا گیا اس صحابہ کے در سے اگر حق گئے تو نہ اللہ کو مان سکتے ہو نہ رسول اللہ کو مان سکتے ہو صحابہ نے سب کچھ پہنچایا ہے انہیں مان کر ہی سب چیزوں کو مانا جا سکتا ہے اسی لئے حضور نے پہلے بتا دیا تھا من احبہم فبہدی احبہم جو ان سے پیار کرتا ہے اس کا اصل پیار میرے ساتھ ہے جو ان سے جلتا ہے وہ اصل میرا دشمن ہے تو جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے ہمارا دوست نہیں بن سکتا ہمارا پیار ہے تو اللہ کے لیے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہاں ہم نے اور کوئی قصور نہیں کیا حق نواز سے عظم تارک تک اور میرے باپ تک اس جماعت کی قیادت نے کارکنوں نے ساتھیوں نے کوئی اور جرم نہیں کیا یہ یہی کہتے ہیں ہمارا جینا صحابہ کے لیے مرنا صحابہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کریں گے لیکن صحابہ کی عزت و عظمت کا پرچم بلند رہے گا کیونکہ صحابہ کی عزت باقی ہے تو پورا دین بانے گا اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی عزت و عظمت میں مرمتنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیغام کو پیروگرام کو اپنے جیمے جگہ دینے کی توفیق کا فرمائے و آخر دامانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و صفیبک و خلیلک سلاتا دائمتا بدوام ملکک و باقیتا بدوام ملکک عدد خلقک و رضا نفسک و مداد کلماتک و زنت عرشک لا منتحا لہا دون علمک سلاتا دنیا دنیا